ہائے دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور میں ہوں آپ کا دوست محمد ریاض اور آپ سب کو اپنے چینل وٹ اینڈ ہاؤ میں پوش آمدید کہتا ہوں دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یہاں سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں دوستو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یوٹیوب پر چینل پر ہم اپنے شوشل میڈیا کے لنک کو کس طرح ڈال سکتے ہیں دوستو یہ آپ چینل کا بینر آٹ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے جو یہ شوشل میڈیا کے آئیکن نظر آ رہے ہیں آج بات کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کہ ان کو ہم کس طرح ایڈ کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہ ان آئیکن کو کس طرح ڈالا جاتا ہے تو ہماری ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور دوستو یہ بہت ہی آسان ہے تو دوستو شروع کرتے ہیں میں نے ایک ٹمپریری چینل بنایا ہوا ہے ڈیمی چینل تو اس پہ میں آپ کو سکھاتا ہوں تو دوستو یہ میں نے چینل اپنا جو ہے جو ڈیمی چینل ہے اس کو آن کر لیا ہے تو دوستو یہاں پہ جو نیچے مینیو بار جو یہ نظر آ رہا ہے اس میں اباؤٹ کی آپشن کو ہم کلک کریں گے اباؤٹ کی آپشن کو کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں نیچے آپ کو جو ایڈ کی آپشن نظر آ رہی ہے اس کو دوستو ہم نے کلک کرنا ہے اس سے اوپر دیکھ لیں کسٹم لنکس تو اس میں دوستو ہم پانچ لنک جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں پانچ لنک جو ہے وہ یہاں پر جو یہ جیسے کہ فیس بک اور پینٹریسٹ کا آئیکن نظر آ رہا ہے یہاں پر پانچ جو شوشل میڈیا کے آئیکن جو ہے وہ شو ہو سکتے ہیں ویسے تو لنک ہم زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہے وہ صرف پانچ ہی شو ہوں گے تو دوستو اس کا کیا طریقہ کار ہے ایڈ کے بٹن پر ہم پریس کرتے ہیں یہاں پر آرڈی میں نے جو ہے ابھی تک کوئی جو ہے لنک نہیں ڈالا تو دوستو یہاں یو آر ایل یہاں پر ہم نے شوشل میڈیا کا یو آر ایل ڈالنا ہے جیسے یہاں پر میں اپنا ایک ٹویٹر کا جو ہے لنک کوپی کرتا ہوں یہ ٹویٹر کا لنک میں نے کوپی کیا اور یہاں پر اس کو میں نے پیسٹ کر دینا ہے یہ پیسٹ ہو گیا یہاں پر ہم نے ٹویٹر لکھ دینا ہے اور اس کو ڈن کر دینا ہے تو دوستو یہ دیکھیں ٹویٹر جو ہے ہمارے پاس ادھر ایڈ ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم اگر کوئی دوسرا لنک ڈالنا ہے تو پھر یہاں پر ایڈ کا بٹن کلک کریں گے اور اس کا یو آر ایل یہاں پر ڈال دیں گے جیسے کہ دوستو میں فیس بک کا ڈالنے لگا ہوں تو یہاں بھی ہم فیس بک لکھ دیں گے تو ڈن کا بٹن پیس کیا اس طرح دوستو ہم اس میں جتنے چاہے مرضی ہم لنک ڈال سکتے ہیں لیکن شو جو ہیں وہ پانچ ہی ہوں گے اس سے زیادہ جو ہے لنک جو ہے وہاں پر شو نہیں ہوں گے سوری یہ گلت جو ہے ڈال دیا ہے اس میں کوئی مسٹیک آ رہی ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں اور کوئی ڈال دیتے ہیں جو وہ بتا رہا ہے کہ جو یو آر ایل ہم نے ڈالا ہے وہ ویلڈ نہیں تھا اور یو آر ایل ڈال لیتے ہیں لینکڈین کا یو آر ایل سوری گلت ڈالا تھا ہم نے کنٹرول بھی یہ پھر وہی option دے رہا ہے چلیں دوستو اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو یہ اس طرح اب ٹویٹر اور فیس بک ہم نے ادھر ڈالے ہیں تو یہ دیکھو دوستو ٹویٹر اور فیس بک یہاں پر شو ہو گئے ہیں تو تیسرا لنک بھی اگر ہم نے ڈالنا ہو تو یہاں سے یہ جو پینسل کا نشانہ اس کو کلک کریں گے اور اسی طرح یہاں پر ایڈ اس کے بعد یہاں یو آر ایل ڈالیں گے اب جیسے میں پینٹریسٹ کا جو یو آر ایل ڈال دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ادھر ایڈ ہو گیا تو اب یہ پینٹریسٹ بھی شو ہو رہا ہے تو اس طرح اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب کوئی ہمارے چینل پر آئے گا تو اگر وہ یہاں پر کلک کرے گا تو سیدھا وہ ہمارے سوشل میڈیا پر چلا جائے گا جہاں پر وہاں بھی ہم نے اپنے ویڈیو شیئر کی ہوتی ہیں جیسے فیس بک پر ہم شیئر کرتے ہیں پینٹریسٹ پر ہم نے کوئی بورڈ بنایا ہوا ہے ادھر ہم اپنے ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو جو ویزٹر آئے گا تو یہاں سے بھی وہ ڈائریکٹ ہماری ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر دیکھ سکتا ہے تو اس کا یہ فائدہ ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ لگی ہوگی کہ یوٹیوب چینل پر اپنے سوشل میڈیا کے لنک کو ہم کس طرح جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے اور اگر کوئی اس میں کوئی آپ کو پرولم آ رہی ہے آپ سے ایڈ نہیں ہو رہے یہ لنک تو آپ ہمیں کومنٹس کریں ہم انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کریں گے اور آپ کی پرولم کو سول کریں گے تو دوستو اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل وٹ اینڈ ہاؤ کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں نیچے سبسکرائب کے بٹن دیا ہوا ہے اس کو پلیز کلک کر کے آپ سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اپنے چینل پر سائنس ٹکنالوجی شوشل میڈیا بیسی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے نالج میں اضافہ کر سکیں اس کے ساتھ ہی دوستو میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ